بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بات ایوان صدر میں ایک سورس سویری بات ہوئی اور میں نے ان سے کچھ چیزیں معلوم کی اس کی بات تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آٹھ فروری کی تاریخ آگئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں پریس ریلیز باقاعدہ طور پر جاری کر کے اعلان بھی کر دیا ہے تو اب یہ سپریم گورڈ آف پاکستان کو ظاہر ہے کہ بتا دیا جائے گا اور اس پر اتفاق ہو گیا عدالت نے کہا تھا کہ جو نوے دن کے اندر کی ڈیڈ لائن ہے اس پر انتخابات م ممکن نہیں اور عدالت نے نوے دن کے اندر کی ڈیڈ لائن کو بھی تسلیم کر لیا تھا صدر کے اختیار کو بھی عدالت نے ایک بار پھر مہر لگا کر تسلیم کر لیا تھا لیکن ہوا کیا آریف الوی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے میری رائے میں یہ غلطی کیا ہے آریف الوی صاحب کی آہ یہ انہوں نے خود کی ہے یا کسی پریشر میں کی ہے بعد میں دیکھیں گے اس پر ابھی بات کرتے لیکن پہلے تازہ ترین اس پوری سچویشن کا جو ریپ اپ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نے تاریخ تجویز کی گیارہ تاریخ فروری کی گیارہ اتوار کا دن اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا وفد ایوانی صدر پہنچا یہ پانچ رکھنی وفد تھا یہ پہنچا اور اس کے بعد آریف الوی صاحب کے ساتھ یہ بیٹھ گئے یہ ملاقات اٹنجنل موجود تھے اس میں ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی جس میں مختلف چیزوں پر غور کیا گیا ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اس کی تصاویر وغیر آئیں ہمیں ان سے پتا چلا کہ خوشگوار ماحول میں ملا ملاقات ہوئی ایک گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو وفد ہے وہ واپس پہنچ گیا الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں یہ وہ موقع تھا جب صحافیوں نے گھیر لیا وہ جاننا چاہتے تھے بات کرنا چاہتے تھے لیکن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہوں سیکریٹری الیکشن کمیشن ہوں یا میمبران انہوں نے چپ ساتھے رکھی صحافیوں سے یہ تو بات کی کہ ہاں بھئی کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ ل لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا منصور عثمان آوان اٹرنی جنرل جو شہباز شریف کے دنوں سے چلے آ رہے ہیں وہ اٹرنی جنرل جو ہے وہ ایوانے صدر میں تھے وہ پھر صدر مملکت کا پیغام لے کر پہنچ گئے الیکشن کمیشن ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد اٹرنی جنرل نے آریف الوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مزید بات چیت کی اور وہاں پر الیکشن کمیشن نے پھر ایک پیپر جاری کر کے گرین کلر کے پین سے ایکسلنسی اسلام علیکم عریف الوی صاحب کو لکھا اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں لکھنے کے بعد کہ عدالت نے کہا تھا اختیار آپ کا ہے اور یہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم گیارہ فروری تجویز کرتے ہیں ابھی تک بات تجویز کی تھی صدر مملکت نے پھر آٹھ فروری کی تاریخ دے دی یہ پیغام لے کر منصور عثمان آوان گئے الیکشن کمیشن کو بتایا واپس ایوانے صدر پہنچے ان سے بار بار پوچھا جاتا رہا بتائیں اور وہ کہہ رہے تھے تھو اور ہی تھی کہ چند لمحوں میں الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے اور پھر الیکشن کی تاریخ آ گئی آٹھ فروری کی اور اب میں آپ سے ارز کروں کہ عریف الوی صاحب کی غلطی کیا ہے دیکھئے جو تاریخ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی اول تو وہ غیر آئینی تاریخ ہے الیکشن تو ہونے تھے نو اگست کو تحلیل ہونے والی اسمیلیوں کے بعد نوے روز کے اندر تو جو عریف الوی صاحب نے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کی تھی دی نہیں تھی تو وہ تاریخ الیکشن کی تاری بنتی تھی آٹھ نومبر سے پہلے پہلے الیکشن ہونا بنتے تھے لیکن نہیں ہوئے اور پورا زور لگایا تمام قوتوں نے اور اس کو روک دیا گیا آرے والوی صاحب نے خط لکھا خط بھی لیٹ لکھا ستمبر بھی لکھا عدالت کی جانب سے اس پر بات ہوئی آرے والوی صاحب کو بہت سے لوگوں نے کہا ہم نے بھی بار بار بات کی کہ یہ بزدلی کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا در پوک ثابت ہوئے تاریخ دینی چاہیے تھی ہمارے یہاں کچھ قوتیں الیکشن روک رہی تھی آرے والوی صاحب کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا آرے والوی صاحب کو استیفہ دینا پڑتا تمام تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے تو آرے والوی صاحب کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور تاریخ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے تاریخ دینے سے احتراز کیا انہوں نے تاریخ تجویز کی تاریخ دے دی کہ یہ تاریخ ہے یہ آرے والوی صاحب نے نہیں کیا اب جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں وہ ذرا جواب تو دیں کہ آ تاریخ دے چکے تھے یہ جو پنجاب کا الیکشن تھا عدالت عظمہ تاریخ دے چکی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس تاریخ کا کس طرح سے پی ڈی ایم نے مسلم لیگ نون نے ایوان میں بیٹھ کر غنڈا گردی کرتے ہوئے مزاق اڑایا تھا اب کی بار عارف علوی صاحب نے تاریخ دی تجزیہ گار کہتے ہیں قوت نافضہ قوت نافضہ کے تجزیہ گار جیسے حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ جو ہے پہلے کہتے تھے کہ عارف علوی صاحب ان انتشار پھیلے گا آج وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کا اختیار ہے وہ تاریخ دیں تو اب ہم نے ان لوگوں کو یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھا سکندر سلطان راجہ جب عارف علوی صاحب کہتے تھے کہ آئیے بیٹھئے بات کرتے ہیں الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے چپ تمہارا اختیار نہیں ہے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کے بعد یہ تمہارا اختیار نہیں ہے نہیں آتے تم سے ملنے ہم نے بتتمیزی دیکھی پھر عارف علوی صاحب نے پوچھ لیا عارف علوی صاحب نے باقاعدہ طور پر پوچھ لیا نگران وزارت قانون سے اور نگران وزارت قانون نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ کا کام الیکشن کروانا ہے اور آپ وہاں سے بیٹھ کر بتا رہے ہوں کہ ہاں جی الیکشن کمیشن ٹھیک کر رہا ہے آپ کا کام نہیں ہے چپ تو یہ رویہ ہم نے دیکھا تھا اور اس کے بعد عدالت نے مہر لگائی میں تو چاہتا ہوں کہ کم از کم سزا ملے کم از کم سزا ملے اور قاضی فائز عیسی صاحب میری نظر میں پھر کم از کم پہلی بار درست ثابت ہو ابھی تک میں ان کو درست نہیں مانتا اس صورتحال میں میں ان کو ذمہ دار مانتا ہوں جو حالات ہیں ان حالات کی ذمہ دار قاضی فائز عیسی صاحبی اثر من اللہ صاحب بھی جب اسمیلیاں تحلیل ہوئیں تھی تو سب سے پہلے سوال اثر من اللہ صاحب نے اٹھایا تھا کہ ہمیں اس کی نیت دیکھنی ہے نیت دیکھنی ہے نیب ترامیم کے معاملے پر یہ لوگ فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں جو ہے وہ پارلیمان کے اختیار کی بات کریں گے تو وہاں پارلیمان کے اختی اختیار کی بات نہیں کرنی تھی وہاں آپ کو نیت دیکھنی تھی اور جب پھر پارلیمان کے اختیار اور آئین کی بات ہو رہی تھی یہ جو ترامیم کی گئی تھی اور اس پر بھی قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ ہم نیت دیکھتے ہیں نمبر نہ بھی ہو تو نیت تو اچھی ہے یہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس والا معاملہ تھا تو یہ ہم نے تمام چیزیں دیکھنی تھی ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ کون کہاں کس جگہ کھڑا ہے کیا چاہتا ہے کھل کر تمام لوگ سامنے آ چکے ہ ہمارے تو میں آپ سرز کر رہا تھا کہ قوت نافضہ کے تجزیہ کار وہ یہ باتیں کر رہے تھے مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی تھی اور باقی تمام جاتے ہیں جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار تھی اب جیسے ہی یہ تیہ ہو گیا کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے تو مسلم لیگ نون بھی ٹویٹر پہ آ گئی اور مسلم لیگ نون نے جیو نہیں اس کا سکرین شاٹ اٹھایا ٹویٹر پہ لگایا اور کہا ووٹ نواز کا آپ تو الیکشن ہی نہیں چاہتے آپ تو دور بیٹھے ہ ہوتے الیکشن سے تو اب کیسے الیکشن اب کیوں مان رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کا حال ہوا ہے اور اب میں آپ سرز کروں آرے فلوی صاحب کو جو الیکشن کی تاریخ تھی الیکشن کمیشن کی اس پر مان جانا چاہیے تھا وہ ہے اتوار کا دن آرے فلوی صاحب نے جو دن دیا ہے وہ جمعیرات کا دن ہے ورکنگ ڈے ہے سرکاری صدا پر چھٹی ہو بھی جائے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنا کاروبار دیکھتے ہیں پرائیوٹ اداروں میں کام کرتے ہیں سیٹھ بلا لیتا ہے ان نو اکریوں پر جاتے ہیں اور جمعیرات کے دن پورے ملک میں تاتیل کا اعلان ہو بھی جائے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے روزگار پر موجود ہوتے اس طرح سے وردینے نہیں جا سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی ایک عام آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کے اس اہم ترین موڑ پر ووٹ ڈالنے جائے اب اگر آپ اتوار کے بجائے جمعیرات کے دن عارف علوی صاحب یہ انتخاب کروانے پر مسر ہیں تو سوچئے کہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگ کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہوگا میں تو سوچنے پر مجبور ہوں عارف علوی صاحب کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے یا آپ سے یہ فیصلہ کسی نے کروا دیا ہے آپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور اس دباؤ کے نتیجے میں آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں میری رائے میں آپ نے غلطی کر دی ہے بلنڈر کر دیا ہے آپ نے آپ کو آپ کی جماعت تحریک انصاف کو عمران خان کو بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ چاہیے لیکن آپ جس ڈیٹ پر گئے ہیں اس پر ووٹر ٹرن آؤٹ بھلے لوگ بھرپور محبت رکھتے عمران خان کے لیے نوجوان ووٹر نکلے گا عمران خان کے لیے سب سے بڑی تعداد یوت ووٹر کیے اس کے ساتھ دیگر ووٹر نکلے گا اور عمران خان کی مقبولیت ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے میں نے ٹویٹر پر ایک پول رکھا ہے اب یہ پندرہ ہزار کے قریب ووٹ ہوئے ہیں اور اس کے کچھ تئیس گھنٹے باقی ہیں اور پندرہ ہزار ووٹوں میں تقریباً نوے فیصد ووٹ عمران خان کے حق میں ہیں تو اس قد مقبولیت ہے عمران خان کی عمران خان کا ووٹر نکلے گا لیکن عمران خان کے لیے سب اگر آپ اتوار پر رہتی تو اور زیادہ بہتر ہوتا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت بڑے نمبر میں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے اب میں آپ سے ارس کروں کہ آپ کو یاد ہوگا خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے اوقات نہیں ہیں عمران خان کے لیے سب سے آرے فلوی کی یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں یہ بدتمیز لوگ ہیں اور الزام لگاتے ہیں دوسروں پر اوقات نہیں ہیں عمران خان کے ل اوقات دلا دیئے سپریم گورڈ آف پاکستان نے آئین کے تحت اوقات یاد دلا دیئے یہ بے آئین لوگ ہیں اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں اختیار نہیں ہے اختیار نہ ہونی کی بات نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی بی ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کی تھی تو اب میں آپ سرز کروں جیسے ہی نوے دن پورے ہوتے ہیں یہ غالباً چودہ اگست کے آس پاس حلف اٹھایا تھا کاکڑ سرکار نے تو پھر جب نوے دن پورے ہوں گے تو اس کے بعد کاکڑ سرکار انوارالحق کاکڑ مرتزہ سلنگی دیگر وزراء غیر قانونی غیر آئینی ناجائز اور زائد المیاد وزراء ہوں گے اپنی اپنی جگہ پر وزیراعظم سے لے کر کابینہ تک سب اس وقت غیر آئینی ہوں گے میں پہلے بھی پنجاب کی خیبر پختونخواہ کی جو حکومتیں ہیں ان کو میں غیر آئینی حکومت زائد المیاد ناجائز حکومت کہتا ہوں اس صورتحال کی بہت بڑی مجرم عدالت بھی ہے عدالت نے ان حالات میں سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اب ایک غلطی عارف الوی صاحبی کر گئے کیسے الیکشن ہو پائیں گے ہمارے ہاں ان حالات میں آپ دیکھئے کہ الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو لیکن مسلم لیگ نون اس وقت ایسے انگوٹہ رکھ کے سب کے حلق پر اس الیکشن کو جیتنے کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور پورا سسٹم نون لیگ کی جیب میں بلکہ ہپ پوکٹ میں رکھا ہوا ہے نون لیگ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو آ کر تقریر کی تھی مینار پاکستان پہ وہ تقریر بھی یہ تھی کہ میں کیا کروں گا اس تقریر میں یہ کہیں نہیں تھا کہ مجھے ووٹ دینا تو یہ ان لوگوں کا حال ہے یہ ڈیل باز جماعت جو ہے وہ اس وقت تمام سسٹم اپنے پنجے میں کرنے کے بعد الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور مقبول ترین لیڈر عمران خان اس وقت بغیر کسی جرم کے یاد رکھی کہ عمران خان اس وقت انڈر ٹرائل کا سٹڈی میں ہے بغیر کسی جرم کے اس وقت جیل میں قید ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں